آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں کیا سر پہ تیل وغیرے لگا سکتے کی نہیں یا سرما آکھوں میں لگا سکتے ہی نہیں یا اتر خوشبو وغیرے لگا سکتے ہی نہیں تو یہ سب ساری چیزیں آپ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا روزے میں فرق نہیں پڑے گا ہاں ناک میں کوئی دوائی وغیرے چڑھانا ناک کے ذریعے سے اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسے طریقے سے روزے کے حالت میں آپ روزہ رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں اور آپ خواب میں بھٹک گئے جسے نائٹ فال کہتے ہیں احتلام ہو گیا تو اس میں بھی بہت سارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو تو روزے کے حالت میں اگر آپ خواب میں بھٹک گئے احتلام ہو گیا ہے نائٹ فال ہو گیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزے میں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ آپ ناپاک ہوئے یہ شیطانی عامل ہے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا آپ ناپاک ہوئے جا کر کہ آپ فوراں نہا لیجئے پاک صاف ہو جائے اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو بھائی ان کو معلوم نہیں ہے روزہ کی حالت میں اگر خواب میں بھٹک گیا نائٹ فال ہو گیا تو سوچتے ہیں ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ جان بوش کر کے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ اب آپ کھانا پینا شروع کرتے ہیں کہ میرا احتلام ہو گیا تھا روزہ ٹوٹ گیا آپ اپنے گمان میں سوچتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا تو چونکہ اب آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو یہ آپ کا اب روزہ ٹوٹا اب اس کی خصہ آپ کو ضروری ہے نہیں تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کے بدلے اگر جیسے کہ بھول کے کھا گیا تو کتنے روزہ رکھنا پڑے گا بھول کے کھانے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اس کا روزہ مکمل ہوا ہے اس کا روزہ ٹوٹا ہی کہا بھول کر کے جو آپ نے روزہ رکھا اور بھول کے کھا پڑے گیا آپ صبح صادق سے روزہ رکھے ہیں دن کو آپ کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہونکی نہیں ہے اور آپ بھول سے کھا لیے پیٹ بھڑ کے کھا لیے بات کو یاد آیا رہی ہے میں تو روزہ رکھا تھا تو آپ کے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑا آپ کا روزہ ہو گیا آپ کو کچھ قضا کرنے کے ضرورت نہیں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ازان کا وقت آئی جاتا ہے تو لوگوں کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ازان کی آواز آ رہی ہے اور وہ کھا لیتا ہے ٹائمنگ بھی اتنی دیتی ہے وہ کھا لیتا ہے لیکن ازان کی اس کا آواز نہیں آتی ہے تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا دیکھیں روزہ آپ افطار کرنے کے لیے ازان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو ازان کی آواز آئے یا نہ آئے اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ازان کی آواز نہیں آئے تو آپ روزہ رکھتے چلے جائے یا آزان کے آواز آئے تو آزان کے آواز سن کے آپ روزہ کھل دیجئے نہیں آپ اپنے وقت پہ ٹائم پہ دھیان دیجئے کہ آج اس دور میں سب کے پاس موبائل ہے گھڑیاں ہے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ آج سورج کتنی بجے ڈوبتا ہے اور آپ کے پاس گھڑی ہے تو آپ اپنا وقت دیکھئے ٹائم دیکھئے آزان کا انتظار مت کیجئے بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ آزان کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو وہاں وہ کیسے افطار کرے گا وہ تو آپ آزان کا انتظار مت کیجئے وقت ہو گیا آپ کے پاس گھڑی ہے موبائل ہے ٹائم دیکھ کر کے آپ افطار کرنا شروع کر دیجئے